موسیقی آدھ آپ کے پینیس نوٹی فروڈی سیون میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مصطفیٰ جل آئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کے سمچار کنڈک میں جائن مونی کی ہتیاں کے ویروز میں ہو رہا آمرن انشن ختم درہ منتری سے وارتہ کے بعد جائن بکشو کا فیصلہ ہے کنڈک کی ہمپی کی خانہ بردوش مہیلہ کاریگرہوں نے سب سے ادھیک سنکھیاں میں بنائے کڑھائی پیچ ورڈ اکارڈ میں در سے ہوا نام سمان ناظرک سہیتا کا ویروت کرے گی بی آر ایس مسلم نیتاؤں سے ملاقات کے بعد سی ایم کے سی آر کا فیصلہ ہے آج ہے ورڈ پاپولیشن دے آبادی سے جڑی سمسیاؤں کے پرتلی لوگوں کو جاگرک کرنا ہے اس ویشیش دن کو منانے کا اجیش اچھے شکشن سرسطانوں میں سرکشت سمیدن شیل واداورن پردان کرنا پرابیتہ ہو راجپتی درپادی مرمو نے کہیے بات دماظرک کے پلیٹا کرسطل پروانوں میں بھیشن بار میں بہ گئی کئی کارے اب سمچ آر ایس تار سے کل برگی آنے گلبرگا کے پرسید یو آ آرٹسٹ وہ ریسرچر ڈاکٹر رحمان پرٹیل کو گروار چھے جولائی کو گوگل میٹ نے رویندر ناٹ ٹائگور نیشنل آوار دوہزا تیریس دیکھ کر سمانک کیا ہے یہ آوارڈ راجیا مدھیا پردیش کے بھوپال کے کلاکاروں کی اسسوسیشن کی اور سیج دیا گیا آرٹ اور ریسرچ کی ویبھاگ میں ڈاکٹر رحمان پرٹیل کے وشش روپ سے سیواؤں کے لیے انہیں یہ آوارڈ دیا گیا ہے رحمان پرٹیل کو یہ آوارڈ ملنے پر گلبرگا کی ساماجک سیواؤں کی سمیتی ویوی دودیش کی اور سے پرسید یو آ آرٹسٹ و ریسرچر ڈاکٹر رحمان پرٹیل کو سمانک کیا گیا ساماجک سیواؤں کی سمیتی ویوی دودیش کے عدیف سادید علی رنجول علی سادیخ علی، ڈاکٹر عبدالکریم، مجیب علی خان، احمد خریشی، ناصر خریشی، واجد اختر صدیقی، آرٹسٹ محمد عیزدین پٹیل، آرٹسٹ سہید مصطفیٰ اور دوسروں نے ڈاکٹر رحمان پٹیل کے آواز پہنچ کر اور انہیں شال اور فول مالا پہنا کا سمان کیا اور انہیں آوارڈ ملنے پر شبکانائے اور بدھائی دی اور ان کے لیے پر شنسات کی گئی کناٹک میں دگمبر جائن منی اچاریہ شریق کام کمارا نندی مہاراج کی ہتیا کا معاملہ طول پکڑ چکا ہے ہتیا کے بعد آرپیوں نے ان کے شوکے ٹکڑے کر برول میں فیند دیے تھے وہیں اس اندرشنس ہتیا کے گروہد اور جائنیوں کے لیے سرکشا کی ماں کو لے کر گردھر نندی مہاراج نے آمرن انشن شروع کر دیا تھا وہیں اب ناؤگرہ جائن تیرت میں جائن وکشو گردھر نندی مہاراج نے اپنے انشن کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راجعہ کے گرہ منتری جی پرمشور سے ملاقات کے بعد اپنا انشن واپس لے لیا ہے سو مہار کو آمرن انشن کو واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے گردھر نندی مہاراج نے کہا کہ راجعہ کے گرہ منتری جائن وکاس بورڈ کے گٹھن اور جائن سمودائے کی انہیں مانگوں کو بھی پورا کرنے پر سہمت ہوئے ہیں انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ سرکار سمودائے کے حتوں کے لیے کام کر رہی ہے اور معاملے کی جہاں چل رہی ہے جائن بھکشو نے یہ بھی کہا کہ گرہ منتری کے انرود کے بعد میں نے اپنا انشن واپس لے لیا ہے کناٹک کے گرہ منتری جی پرمشور نے جائن مونی کی ہتھیا پر بتایا کہ پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے انہوں نے کہا خانونی کاروائی ایک پراکرٹک پر کیا ہے اس میں بھیدھاؤ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس گھٹنا کے بعد شکایت ملتے ہی پولیس جانچ میں جڑ گئی تھی حبلی میں جائن مونی انشن پر بیٹھے ہیں میں نے ان سے کل بعد بھی کی تھی کناٹک کی خانہ بدوش محلاؤں نے ایک وشور ریکارڈ استعاپیت کیا ہے محلاؤں نے سب سے عدیق سنکھیا میں کڑھائی پیچ بنانے کا نیا ریکارڈ بنایا ہے ہمپی کی رہنے والی خانہ بدوش چار سو پچاس لمبانی محلہ کاریگروں نے جی ٹونٹی کلچر ورکنگ گروپ کی بیٹک میں ایک ہزار سات سو پچپن سے عدیق پیچ ورک بنا کر شلپ کوشل کا پردشن کیا ہے لمبانی کڑھائی کا ایک روپ ہے اس میں رنگین دھاگوں شیشے اور خاص طرح کی سلائی شامل ہے کیندریا سنسکرتی مطرالے کی سنکت سچیو لیلی پانڈے نے بتایا کہ دیش کے ویبین راجو میں بنجارہ سمودائے کے لوگ ہیں اس سمودائے کی کشیدہ کاری کی سمرد پرمپرائیں ہیں ان کی محلائیں سامانیا گھرلو سوئی دھاگے اور رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بہت سندر کشیدہ کاری سے سجے وست تیار کرتی ہیں جی ٹونٹی کی بیٹک میں اس کلہ کو پردرشت کیا گیا اور یہ گینیس ورڈ ریکارڈ میں شامل ہو گئی ہے وہیں اترک ماندشک نانو بھسین نے بتایا کہ گھومنتو بنجارہ سمودائے کی محلاؤں کی کشیدہ کاری کو وائشوک پہچان مل گئی ہے باجپہ پرباری خدب اللہ پور کونہ شریع سیلم گوڑ پورو ودھائک اور ان کی پارٹی کی اور سے خدب اللہ پور منڈل کارلائی کے پاس دھرنا دیا گیا اور مانگ کی گئی کہ سرکاری زمین سروے نمبر تین سو انتیس تین سو چھتیس تین سو بیالیس خفضہ کرنے والوں پر کاروائی نہیں ہوئی ہے اس پر کاروائی کی جائے اور جیو ففٹی سکس کے نام پر جو کئی ورشوں سے بجلی بل اور ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو کسی کو آٹھ لاکھ سے اٹھارہ لاکھ کا بوز ڈال دیا گیا ہے اور آدھا نہ کرنے پر توڑھوڑ کرنے کی دھنکی دی جا رہی ہے جس کو لے کر بی جے پی موچہ کی اور سے خدب اللہ پور منڈل ایمارو کارلائی پر ورود کیا جائے گا انہوں نے میرچل کارلیکٹر سے کہا کہ فوری اس پر کاروائی کی جائے ورنہ آگے ایمارو کارلائی سے میرچل کارلیکٹر کارلائی تک ورود کیا جائے گا انہوں نے لوگوں کو وشواز دلایا کہ دی جے پی پارٹی ہر سمیں آپ کے ساتھ ہے خدب اللہ پور تیلگانا سے کیپی نیوز کا سمودہ تا محمد نظام کی رپورٹ نوجہ چون ہی تک ور رören ہی وجہ نے یہ کی illustrates کی طريب مجھا چین کے بی جل دیا کہیں ہیں نم مگر چین کو لغيت ایمارو کارلائی سے Augment اور باغر سمچان کارلائی اور شرکت کرنی کے نمہ میں تم صدق ور Kylie hurricanes موسیقی 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 جو وعدہ کرتی ہے اسے پورا کرتی ہے آج تلنگانہ میں عرب سنگرگوں کے لیے چار پرتشت اور گرہ کلپ انگرمہ کے تحر گھر آرنٹیت کیے گئے ہیں اور راشن کارٹ پر چاول چینی دال تیل دیا گیا ہے لیکن بی آر ایس پارٹی صرف ڈبل بیڈروم جنے کا وعدہ کیا تھا دس سال گزرنے کے بعد بھی آج تک وہ گھر آلاتنے کیے رہے ہیں کیا یہی بنگارو تلنگانہ ہے اور راشن کارٹ پر صرف چاول دیا جا رہا ہے غریب آج مہنگائی سے پریشان ہے اس لیے جنتہ ابتی بار کانگریس سرکار چاہتی ہے خدبلہ پور سے ٹیٹوی نیوز کا سمودہ تا محمد نظام کی ریپورٹ بھارت میں ان دنوں سمان ناغلی سہینتہ کو لے کر کافی بحث چل رہی ہے کئی راجنیتک دل اس کا اگروت کر رہے ہیں تو وہیں کچھ پارٹیاں اس کے سمرتن میں کھڑی ہیں اس بیچ بی آر ایس نے بھی اس کا اگروت کیا ہے بی آر ایس کا کہنا ہے کہ اگر سنسد میں سمان ناغل سہینتہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کا اگروت کرے گی اس کے ساتھ ہی وہ انہیں دلوں کو بھی دل کے اگروت میں ایجوٹ کرے گی بی آر ایس ادش اور تلنگانہ مکہ منتری کسی برشکر راہ نے سومور کو کہا کہ بی آر ایس کے اندر سرکار کے ان فیصلے کا ضرورت کر رہا ہے جو دیش کی اکھنٹہ کے لیے ہنکارک ہے باجاپا کے نترت والی اندی سرکار نے پچھلے نو ورشوں میں دیش کے وکاس اور کلیان کو نظر انداز کر دیا ہے باجاپا الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے باجاپا یو سی سی کے نام پر لوگوں کو بھاجت کرنے کی کوشش کر رہی ہے غارت کی ایکتہ دنیا میں ایک مثال ہے اس لیے اس کی رکشہ کرنے کے لیے بل کو خارج کرنا اوشک ہے باجاپا بل پیش کر کے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اب وقت بریک آ بریک کے بعد جل لوٹتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجلی تک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریچ جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 نور ایڈکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمید اور بیٹ کالیج بیدر نور ایمید اور بیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر 4 نمبر 9945283920 8484-8222-1297 ویزم گروپ آف انسٹیوشن بیدر بیدر شہر کا ایک ماتر سنسان جو بیدر میں پشلے 20 سالوں سے اپنی شیکشنک سیوائے دیتا رہا ہے ویزم گروپ آف انسٹیوشن کی تحت کا سکولز اور کالیج چلائے جاتے ہیں جہاں پر ویدیارتھوں کو یوگی شکشکوں دوارہ بہتر شکشہ دکھ جاتی ہے اور یہاں پر وشال کلاس روم ہے یہاں پر گرلز اور بوئیس کے لیے سیپریٹ موڈن ہوسٹل کی سویدھا ہے اور سوادیسٹ اور ہیلڈی بھوجن کی سویدھا ہے چھاتروں کو شانتی کے باتاورن میں پڑھنے کے لیے لائیبریری بھیو پلپ دے اور ساتھی بسز کی سویدھا بھیو پلپ دے اپنی شکشنگ گڑوں کی کارن وزرم گروپس آف انسٹویشن بہت ہی کم سمیلے اوچائیو کی اور اگرسن ہے اپنے بچوں کا بھوشش سوارنا چاہتے ہیں تو وزرم گروپ آف انسٹویشن میں شکشہ دلائیں جہاں پر پی او سی کیلئے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں وزرم پی او کالیج وار سائنس میں سال پی او سی سیکنڈیر کا شاندار رزلٹ آیا ہے اور یہاں کے 110 بچوں کو نیت کے مادھیم سے ایمی بیس کی فری سیٹ پرابت ہوئی ہے یہاں کے چھاتر زیاؤل حسن ویٹیو گولڈ میڈلیس رہ چکے ہیں اور انہوں نے آئی آئی ٹی دلی میں اپنے نام کی سیٹ سرکشت کر لی ہے آج ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے یاد رکھئے وزرم گروپس آف انسٹویشن ہیڈ آفیس نیئر بسویشر سرکل بیسائیڈ نیو کمان شہر بیدر کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی خوش خبری یہاں پر ایڈمیشن پریس میں سو فیزی کنسیشن دی جائے گی وزرم گروپس آف انسٹویشن بیدر کے تہت چلائے جانے والا اور بہتر شکشا کے اندر وزرم ہولیسٹک سکول کا ایک برانچ اب چدری میں بھی کھل گیا ہے اس سنہرے اوسر سے شہر بیدر کے اور چدری اور میلور کے چھاتر فائدہ اٹھائے یہاں پر نرسری, الکی جی یوکی جی اور فوس سٹینڈر کی بہتر باتاورن میں یوگی شکشا کو دوارا شکشا دی جاتی ہیں یہاں پر کئی ایڈکیشنل فیسلیٹیز موجود ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ ہوادار سمارٹ کلاس پلے ایکوپمنٹ ہیبز و نازیرہ سیکشن ہیلچ چیک اپ اور دوسری کئی فیسلیٹی موجود ہیں وزرم ہولیسٹک سکول کی ایک برانچ بیدر کے فیمس علاقے چدری میں کھل گئی ہے جہاں پر ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اپنے بچوں کی اچھی شکشا کیلئے آج ہی وزرم ہولیسٹک سکول میں ایڈمیشن دلوائے وزرم ہولیسٹک سکول نیو برانچ بیدر کے ائرپورٹ جانے والی روڈ پر اور کیندری ویدیالے کے قریب چدری میں موجود ہیں بیدر کے چھاتروں کیلئے بہت بڑی خوشکا بھی ہیں یہاں پر ایڈمیشن فیس میں سو فیزی کانسیشن دی جائے گی آج ہی ایڈمیشن کرائیں اور بھی ڈیٹیلز جانے کیلئے اس نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے کونٹیکٹ نمبر 959197863 tollfree نمبر 1800123947 www.wisdominstitutions.com بیدر کی نیواسیوں کی بہتر سیوہ کیلئے بیدر شہر میں پہلی بار ویبھن سویدھاؤں سے بھرا ریزورٹ انسپیرہ بائی ایسارس ریزورٹ این کنونشن جہاں پر ویبھن سویدھائیں اور سیوہیں آپ کے لئے اپلپد ہیں بہترین واتاورن سوہانی ہوا اور آنکھوں کو لبھانے والے درشیوں کے ساتھ آپ سبھی کو لبھانے والی اور آرام دائیک سویدھائیں اپلپد ہیں یہاں پر آپ کے لئے اپلپد ہیں Ryvast restaurant 14 down road bar bankroot hall infinity lawn conference hall kabana private dining setup ballrooms swimming pool candlelight dinner gym کوفی شاپ ایکزیکیوٹیوٹیوڈیلیکس روم ایکزیکیوٹیوٹیوٹین روم سوٹ روم ان کے علاوہ یہاں کا کھانا بہت دیلا جواب سوادست اور ہیلڈی ہے اس کے علاوہ یہاں پر صفائی کا بھی وشش نھیان رکھا جاتا ہے اور دوسری چیزوں کے دام کافی کم ہے آج یہ چلے آئیے اور یہاں کی سبھی چیزوں کا آنند لیجئے انسپیرا بائی ایسار اس ریزورٹ اور کنونشن نیر اولڈ باتر فلٹر ہاؤس جنبادہ روڈ مرخل ویلیش کونٹیک نمبر دبل ایٹ سکس ون سکس دو زیرو دبل سیون فائیو ایٹ فور نائیم فائیو ایٹ سیون فائیو ایت سیون فائیو ایو سیون فائیو بریک کے بعد ترے گوار آپ کا سواگت ہے دیکھتے ہیں آگے کے سمچار کیوسینا یوگٹی کے پرمو قدر تھاکرے نے سوموار کو دعویٰ کیا کہ بھاجہ پاس دیش کو تنہ شاہی کیا اور لے جا رہی ہے انہوں نے اکناشندے دھڑے پر تکہ حاملہ بولتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ بالا صاحب تھاکرے کے نام کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پردار منتری نیندر موڈی کے نام سے مہاراستر میں کام نہیں چلے گا پور مکہ منتری تھاکرے نے ناکپور میں پارٹی کارکفتاؤں کو سمودک کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردار منتری مدیہ پردیش تو جا سکتے ہیں جہاں اس سال کے انت میں ودان سبات چناؤں ہونے ہیں لیکن منپور نہیں جا رہے جہاں تین ماہ سے جاری ہنسا میں سو سے عدیق لوگوں کی مات ہو چکی ہے تھاکرے نے کہا کہ بھاجہ پان نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ہندو تو کو دھوکا دیا ہے جو انہیں پارٹیوں کو چھوڑ چکے ہیں انہوں نے شندے گھٹ اور دو جلائی کو راستوادی کانگرس پارٹی یعنی انسی پی میں ٹوٹ کے بعد اس کے نو ادھائکوں کے مارا سرکار میں شامل ہونے کی اور اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے آج یعنی گیارہ جلائی کو دنیا بھر میں وشوہ جنسنکیا دیوس یعنی ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے اس وشیش دن کو منانے کا ادیش بڑھتی آبادی سے جڑی سمسیاؤں کے پرتی لوگوں کو جاگ روک کرنا ہے دنیا بھر میں بڑھتی آبادی کئی گمبی سمسیاؤں کا کارن بنتی جا رہی ہے بتا دیں کہ کسی بھی دیش کی جنسنکیا ہیمن ریسورس کے طور پر اس کے لیے اپیوگی ہو سکتی ہے پر انکنٹرول ہو رہی پاپولیشن اس دیش کے لیے پریشانی کا بڑا کارن بھی بن سکتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ دیش میں عشقشہ بیرزگاری غریبی اور حکمری جیسے حالات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ دیش میں بڑھتی جنسنکیا سے نپٹنے کے لیے سنسادنوں کی کمی ہے اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے جاگ رکتا جی ہاں اس سمسیہ سے نپٹنے کے لیے پریوار نیوجن جیسے کئی سمادھان موجود ہیں لیکن لوگوں میں جاگ رکتا کی کمی کے کارن اس سمسیہ سے چھٹکارہ نہیں مل پا رہا ہے یون ایف پی اے کی دا سٹیٹ آف ورلڈ پاپولیشن ریپورٹ دوہزار تیس کے انصار بھارت کی جنسنکیا ایک سو بیالیس دشملو آٹھ چھے کروڑ پہنچ گئی ہے وہیں چین کی آبادی ایک سو بیالیس دشملو پانچ سات کروڑ ہے آنکڑوں کے آدھار پر بھارت دو دشملو نو ملین یعنی انتیس لاکھ کی انتر سے چین سے آگیا ہے گیارہ جلائی انیس سو نواسی کو یونائیٹیڈ میشن نے ایک سباہ کا آئی جن کر وشو جنسنکیا دیوس منانے کا فیصلہ لیا تھا بتاتے چلیں کہ گیارہ جلائی انیس سو ستیسی تک ورلڈ پاپولیشن کا آکڑا پانچ ارب پار کر چکا تھا تب دنیا بھر کے لوگوں کو بڑتی آبادی کے پرتی جاگ رکھ کرنے کے لیے اسے وائشوی قسطر پر منانے کا فیصلہ لیا گیا تھا اس دن کو منانے کی مکہ وجہ یہی ہے بڑتی جنسنکیا کے پرتی لوگوں کو جاگ رکھ کیا جائے تاکہ غریبی عشقشہ اور بیرازگاری جیسے حالتوں کو بچا سکیں دیش بھر میں بڑتی جنسنکیا کے پرتی لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے ادش سے ہر سال اسے ایک تھیم کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جنسنکیا سنگد راشت کے انصار وشو جنسنکیا دیوس دوہزار تیویس کی تھیم ایک ایسی دنیا کی کلپنا کرنا جہاں آٹھ عرب لوگوں کا بھوش آشاؤں اور سنبھاؤنوں سے بھرپور ہو دنیا بھر میں وشو جنسنکیا دیوس پر پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کئی نیوموں سے لوگوں کو پریچیت کرائی جاتا ہے اس کے علاوہ جنڈر ایکوالٹی ماں اور بچے کا سواست ہے جنڈر ایڈکیشن گرب نیرودھک دواؤں کے استعمال سے لے کر یون سنبھند جیسے گمبیر وشیاؤں پر لوگوں سے کھل کر باگ کی جاتی ہے اس دن جگہ جگہ جنسنکیا نیانترن کارکرموں کے ذریعے لوگوں کو جاگرپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کئی جگہوں پر سنبھلنگ بھی آئی جیت کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں جاگرپتہ لائی جا سکے راستپتی دروپدی مرمونے چھاتروں کے بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑنے آتمتیا کی گھٹناوں کو چنتا کا وشے بتاتے ہوئے سوموار کو کہا کہ اتش شکشن سنسطانوں کے پریسروں ایوام چھاتر آواسوں میں سورکشا ایوام سنبھلن شیل واتورن پردان کرنا تتھا چھاتروں کو تناؤ افمان اور اپکشا سے بچانا شکشکوں ایوام سنسطان کے پرمکھوں کی پراتی مکتہ ہونے چاہیے راستپتی بھون میں آئی جت وزیٹر سنبھلن دوہزار تیس کو سمبودیت کرتے ہوئے راستپتی دروپدی مرمونے یہ باق کہی اس سماروں میں کینڈریا شکشا منتری دھرمیندر پردان بھی موجود تھے راستپتی اچھتر شکشا کے ایک سو باسٹھ کینڈریا سنسطانوں کی وزیٹر ہیں راستپتی دروپدی مرمونے نون میشن آنسندھان اور پرادھگی کی وکاس کی شرینیوں میں وزیٹر پرسکار دوہزار اکیس پردان کیے انہوں نے کہا کہ کینڈر سرکار دوارہ دوہزار انیس میں دو ورشوں کے آنکھڑوں کے آدھار پر کیے گئے ویشلیشن سے یہ گیاد ہوا ہے کہ لگ بگ دوہزار پانچ سو ویڈیارتیوں نے آئی آئی ٹی میں اپنی پڑائی بیش میں ہی چھوڑ دی تھی اور ان ویڈیارتیوں میں لگ بگ آدھے ویڈیارتی ارکشیت ورگوں سے آئے تھے دیش بھر کے کئی راجعوں میں مانسون کی بارش نے تباہی مچائی ہے کئی علاقوں میں بارد جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس بھی چترہ کھنٹ کے حریدوار سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو سوشل میڈیا پر لگاتار ورل ہو رہا ہے کچھ یوزرز نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ حریدوار کا ہے ویڈیو میں سفید بادل برفیلے توفان کی طرح نظر آ رہے ہیں اور یہ نظارہ خوصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوفناک بھی دکھ رہا ہے دراصل اس گھٹنا کو شیلف کلاوڈ یا پھر آکرس کلاوڈ بھی کہا جاتا ہے حریدوار میں یہ شیلف کلاوڈ دیکھا گیا اس گھٹنا کو کچھ لوگوں نے اپنی موبائل فون میں ریکارڈ کر لیا گھٹنا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید رنگ کے بادل تیزی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور لائن بنا رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنجھا سکتا ہے کہ تیزی سے توفان آ رہا ہے حالانکہ یہ اتنی تیورتہ کا توفان نہیں ہوتا ہے جس سے کسی طرح کا نقصان ہو فیلحال انسانوں کی گھٹنا کو دیکھ کر ہر کوئی کمیٹ کر رہا ہے جب مکشمیر سے دھارہ تین سو سکتر کو ہٹائے جانے کے فصلے کو چنواتے دینے والی آچکاؤں پر منگلوار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اس دوران جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ آچکاؤں پر دو آگست سے سنوائی شروع کریں گے سی جی آئی نے کہا کہ ہم سنوائی دو آگست سے شروع کریں گے انہوں نے کہا کہ سوموار اور شکروار کو دکر روزانہ ساڑھے دس بجی سے سنوائی ہوگی پتا دیں کہ کینجر سرکار نے پانچ آگست دوہزار انیس کو کانون لاکر جب مکشمیر کو خاص درجہ دینے والی دھارہ تین سو ستر کو ختم کر دیا تھا جس کے بعد سپریم کورٹ میں دس سے زیادہ یاچکائیں دائر کی گئی تھیں جمہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹائنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دس سے زیادہ یاچکائیں دائر کی گئی ہیں جن میں آرٹیکل تین سو ستر اور پانچیس ایک کو بحال کرنے کے علاوہ جمہ کشمیر کو کیندر شاست پردیش بنانے کا فیصلہ رد کرنے کی مانگ کی گئی ہے اب وقت تک اور بریک اپ بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے ہالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 نور ایڈکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج بیدر ریکارگنایزڈ بائی نسی ٹی دیل ہی اور ایڈ ایفیلیٹی ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک ایر ٹو تھو تھوزن ٹو 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 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر فون نمبرز ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو وزن گروپ آف انسٹیوشن بیدر بیدر شہر کا ایک ماتر سنسان جو بیدر میں پشلے بیس سالوں سے اپنی شیکشنک سیوائت دیتا رہا ہے وزن گروپ آف انسٹیوشن کی تحت کا سکولز اور کالیج چلائے جاتے ہیں جہاں پر ودیارتھوں کو یوگی شکشہ کو دوارہ بہتر شکشہ دیکھ جاتی ہے اور یہاں پر وشال کلاس روم ہے یہاں پر گرلز اور بوئیس کے لیے سیپریٹ موڈن ہاؤسٹل کی سویدھا ہے اور سوادیسٹ اور ہیلڈی بھوجن کی سویدھا ہے چھاتروں کو شانتی کے باتاورن میں پڑھنے کے لیے لائبریری بھی اپلپ دے اور ساتھی بسز کی سویدھا بھی اپلپ دے اپنی شیکشنک گروپ آف انسٹیوشن بہت ہی کم سمیمے اوچائیو کی اور اگرسن ہے اپنے بچوں کا بھوشی سوارنا چاہتے ہیں تو وزرم گروپ آف انسٹیوشن میں شکشہ دلائے جہاں پر پی او سی کیلئے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں وزرم پی او کالیج وار سائنس میں سال پی او سی سیکنڈیر کا شاندار رزلٹ آیا ہے اور یہاں کے 110 بچوں کو نیٹ کے مادھیم سے ایمی بیس کی فری سیٹ پرابت ہوئی ہے یہاں کے چھاتر زیاؤل حسن ویڈیو گولڈ میڈلس رہ چکے ہیں اور انہوں نے آئی ایٹ دلی بے اپنے نام کی سیٹ سرکشت کر لی ہے آج ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کر آئیے یاد رکھئے وزرم گروپ آف انسٹیوشن ہیڈ آفیس نیئر بسویشر سرکل بیسائیڈ نیو کمان بیہائنڈ اردو ہال تعلیم صدیق شاہ بیدر کونٹیک نمبر 9113018911 8217411186 طول فری نمبر 18001239447 شہر بیدر کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی خوش خبری یہاں پر ایڈمیشن فریس میں 100 فیزی کانسیشن دی جائے گی وزرم گروپ آف انسٹیوشن بیدر کے تہت چلائے جانے والا اور بہتر شکشا کیندر وزرم ہولیسٹک سکول کا ایک برانچ اب چدری میں بھی کھل گیا ہے اس سنہرے اوسر سے شہر بیدر کے اور چدری اور میلور کے چھاتر فائدہ اٹھائے یہاں پر نرسری LKG UKG اور فوس سٹینڈر کی بہتر باتورن میں یوگی شکشا کو دوارا شکشا دی جاتی ہے یہاں پر کئی ایڈکیشنل فیسلیٹیز موجود ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر ڈیٹیلز ریکھ رہے ہیں ان کے علاوہ ہوادار سمارٹ کلاس پلے ایکوپمنٹ ہفز و نازیرہ سیکشن ہیلچ چیک اپ اور دوسری کئی فیسلیٹی موجود ہیں وزم ہولیسٹک سکول کی ایک برانچ بیدر کے فیمس علاقے چدری میں کھل گئی ہے جہاں پر ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اپنے بچوں کی اچھی شکشا کی لیے آج ہی وزم ہولیسٹک سکول میں ایڈمیشن دلوائیں وزم ہولیسٹک سکول نیو برانچ بیدر کے ائرپورٹ جانے والی روڈ پر اور کیندری ویدیالے کے قریب چدری میں موجود ہیں بیدر کے چھاتروں کیلئے بہت بڑی خوشک بھی ہیں یہاں پر ایڈمیشن فیس میں سو فیزی کانسیشن دی جائے گی آج ہی ایڈمیشن کرائیں اور بھی ڈیٹیلز جانے کیلئے اس نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے کونٹیکٹ نمبر 959197863 طول فری نمبر 18001239447 www.wisdominstitutions.com بیدر کی نیواسیوں کی بہتش سیوہ کیلئے بیدر شہر میں پہلی بار ویبھن سویدھاو سے بھرا ریزورٹ انسپیرا بائے ایسارس ریزورٹ اور کنونشن جہاں پر ویبھن سویدھاویں اور سیوائیں آپ کے لئے اپلپد ہیں بہترین واتاورن سوہانی ہوا اور آنکھوں کو لبھانے والے درشیوں کے ساتھ آپ سبھی کو لبھانے والی اور آرام دائیک سویدھاویں اپلپد ہیں یہاں پر آپ کے لئے اپلپد ہیں ریواز ریسٹورنٹ 14 ڈاؤن روڈ بار بینکوٹ ہال انفینٹی لون کانفرنس ہال کبانہ اس کے علاوہ یہاں پر سفائی کا بھی وشیج دھیان رکھا جاتا ہے اور دوسری چیزوں کے دام کافی کم ہے آج یہ چلے آئیے اور یہاں کی سبھی چیزوں کا آنند لیجیے انسپیرہ بائی ایس آرس ریزارڈ اور کنوننشن نیر اولڈ بارٹر فلٹر ہاؤس جنبادہ روڈ مرخل ویلیش کانٹیٹ نمبر ڈبل ایٹ سکس ون سکس دو زیرو ڈبل سیون فائی ایٹ خور نائیم فائی ایٹ سیون فائی ون سیون فائی برک کے بعد پھر اگر آپ کا سواگت ہے دیکھتے ہیں ہمیں سماچار پورے اتر بھارت میں بارش کا خہر دیکھنے کو مل رہا ہے پہاڑی راجہ ہمچل پردش میں بھاری بارش سے لوگوں کو کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک ویڈیو ہمچل کے سولن زلے کے پردن استھل پروانوں سے سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گندے بھورے پانی کی افنتی دھارائیں کئی کاروں کو اپنے ساتھ بہا لے گئیں ویڈیو میں لوگوں کو کالاکنیوں سے چلاتے ہوئے اور اپنے موبائل پر تباہی کو خائد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کارے پانی کے تیز بہاؤں میں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں بیہار کے گیا میں ایک دلہے کو جھوٹ بول کر دوبارہ شادی رچانا بھاری پڑ گیا پہلی پتنی کے رہتے دوسری شادی رچانے کے لئے آئے دلہے کے بارے میں لڑکی والوں کو جیسے ہی یہ بات پتا چلی کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ بھڑ گئے اور شادی کے اسٹیج پر ہی دلہے کی جم کر دھنائی کر دی اتنا ہی نہیں دلہا منہ شخص گنجا تھا وہ نخلی بار لگا کر شادی کرنے پہنچا تھا آئین وقت پر لوگوں کو اس بات کا پتا چلا نخلی بار لگا کر شادی رچانے آئے دلہے کی پتائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شادی کے لئے اسٹیج پر سجدھج کر بیٹھے دلہا کو لوگ پہلے بندھگ بناتے ہیں اس کے بعد ایک بزرگ ویقتی دھونگی دلہے کو مانا شروع کر دیتا ہے اتنے میں وہاں لوگ بیج بچاؤ کرتے ہیں اس بیج کوئی دلہے کو بولتے ہوئے سنائے دیتا ہے کہ تم تو آج بچ گئے یار دوسرا گاؤں ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا گجرات میں ایک محلہ پولس کانسٹیبل کی سوشل میڈیا پر اس بات کے لئے جم کر سرانہ کی جا رہی ہے کہ اس نے ایک چھ مہینے کے بچے کی اس وقت دیکھ بھال کی جب بچے کی ماں ریوار کو اودھوں میں گجرات ہائی کورٹ کی چپراسی بھرتی پر اکشاہ دے رہی تھی جب یہ محلہ اپنے بچے کے ساتھ پر اکشاہ دینے پہنچی تو اس کا بچہ لگاتا رو رہا تھا تب محلہ کانسٹیبل نے آگے آ کر مدد کی پیش کش کی احمد آباد پولس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تصویروں میں کانسٹیبل دیابین کو چھ مہینے کے بچے کو گود میں لیے ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائے گیا ہے آخر میں پھر ایک بات دیتے ہیں مکہ سمجھا کنڈک میں جائن مونی کی ہتیا کے ویروز میں ہو رہا آمرن انشن ختم درہ منتری سے وارتہ کے بعد جائن بکشو کا فیصلہ کنڈک کی ہمپی کی خانہ بردوش محلہ کاریگرہوں نے سب سے عدیق سنکھیاں میں بنائے کڑھائی پیچ ورڈ اکارڈ میں در سے ہوا نام سمان ناظرک سہیتا کا ویروت کرے گی بی آر ایس مسلم نیتاؤں سے ملاقات کے بعد سی ایم کے سی آر کا فیصلہ آج ہے ورڈ پاپولیشن دے آبادی سے جڑی سمسیاؤں کے پرکی لوگوں کو جاگرک کرنا ہے اس وشیش دیم کو منانے کا عدیش اچھے شکشن سرسطانوں میں سرکشت سمیدن شیل واداورن پردان کرنا پراتی اکتہ ہو راجپتی دروپدی مرمو نے کہیے بات جماچل کے پرلیٹے کرسطل پروانوں میں بھیشن بار میں بہ گئی کئی کارے کیپنیوز میں اتنا ہی دیش پردیش کے ساماچاروں کے لیے دیپتے رہیے کیپنیوز 24-7 چھے کو منانے کا م今回 kami چاہتے ہیں زیزی مگوم چھے کیون hole موسیقی